اسلام علیکم امید ہے سب کے اید سے ہوں گے بہت ہی مزیدار رمضان سنیکس ٹی ٹائپ سنیکس سات میں حاضر ہوں اگر ہم بنا رہے ہیں روز آپ بزار سے بھی بند لے سکتے ہیں گھر بھی بنا سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں بند بنانے کے لیے دو کپ میدہ چاہیے ہوگا فلار سمپل اور آل پرپس اس کے پاس میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے ہیسٹ ٹالی ہے انسٹینٹ روز مور کی وہ میں آگے شو کر دیتی ہوں دو کپ میں ایک چمچ ون ٹیبل سپون انسٹینٹ ہیس سالٹ ٹو ٹیس شوگر ون ٹیبل سپون اور آئل آئل جائے گا تھری سے فور ٹیبل سپون اور جیسے بھی آپ کو مناسب لگے اس کے بعد آپ اچھی دانا اس کو کنیٹ کر لیں اور اپنی ڈو کو بنا کے سائٹ پہ رکھ دیں جیسے ہم پیزا کی ڈو بناتے ہیں اسی طرح میں اسی طرح یہ ڈو بنتی ہے بہت ایزی بہت یمی بہت مزیدار اس کے بعد ہم اس کے رولز بنائیں گے اور اس کو بیک کریں گے اور پھر ہم اس میں فلنگ کریں گے چکن کا بھی بہت یونیک طریقہ ہے یہ میں نے انسٹینٹ ریوز کیا ہے چکن کے ہم نے بریسٹ فلے لینے ہیں اور ان کو باری کاٹ لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو شوک کیا ہے آئیے ہم اس کے مرینیشن کرتے ہیں ہم نے 2 ڈیبل سپون مستڈ پیسٹ 1 ڈیبل سپون لائم جوز لائم جوز لائم جوز اگر آپ کے بارے جو بھی اویلیبل ہے ڈا اور اسٹری ساوس 2 ڈیبل سپون سویا ساوس 1 ڈیبل سپون امید ہے سب ریسپی سٹرائی کر رہے ہوں گے جنجر گارلک پیسٹ 1 ڈیبل سپون اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے چکن کو اس کے لئے ڈپ کر دیں چکن کو ڈپ کرنے کے بعد ہم ریڈ چلی فلیکس 1 ڈیبل سپون بھر کے اور ایگینو 1 ڈیبل سپون بھر کے سالٹو ٹیسٹ اور کالی مرچے بلیک پیپر گرائن کی ہوئی پیسی ہوئی 1 ڈیبل سپون جائیں گی اور آپ نے ان کو اچھی طرح اس کو میرینیشن کر کے رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو جو میں نے پروسیس بتایا ہے اوون کا وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ میرینیشن کر کے رکھ دی ہے وہ میری نیکس ریسپی کی میرینیشن ہے آئیے ہم روز بناتے ہیں آپ اچھی طرح اس کا بڑا سا ایک ڈول بنا لیں اور پھر ہم اس کو شیپ میں کٹ کریں گے ٹو کپ سے ہمارے فائیو ٹو سکس مینی اور لارچ روز بن جائیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ روز آپ نہ بنایا تو بزار سے بڑے والے بند جو ہوتے ہیں ہوگی روز یوز کر سکتے ہیں ایزی لی آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں آپ نے اس کی اچھی طرح بیل لینا ہے جیسے روٹی کو بیلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے فولڈ کرتے جانے ہیں اور آپ نے اپنے بیکنگ ٹرے میں اوئل لگا کے اس کو اوپر رکھتے ہیں انڈے کا انڈا مکس کرنا ہے اور اگگ واش اوپر لگانا ہے آپ چاہے تو اس کو بپارسلے بھی ڈال سکتے ہیں سپرینکل کر سکتے ہیں کلونجی ڈال سکتے ہیں تیل ڈال سکتے ہیں اور چھوڑی سی آپ نے اس کو سینٹر میں کٹس دینے ہیں جیسے یہ بیک ہوگے آپ باہر اس کو نکالیں گے بٹر لگا دینا اپنے اوپر بریش سے اور اس کو کور اپ کر دینا ہے اور اب ہم اپنی ویجیٹیبل کرتے ہیں جو ہمیں ویجیٹیبل چاہیے اپنی پنس کے لئے پیاز شملا مرچ فجیتہ فجیتہ فلنگ ہم بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جی میں اس کی سوچ پنا ہوں گی میں نے 3-4 ڈبل سپون کریم لی لائم جوس لیا ون سے 2 ڈبل سپون مسٹر پیسٹ لیا ریڈ چلی فلیکس اور کنور کی سادھی کیچپ ٹومیٹو کیچپ سالٹو ٹیسٹ ہوت سوس اور اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں 5-6 ڈبل سپون مایونیز جائے لیں گے اور ایلیپینوز کو کٹ کر کے چاپ کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ کی مزیدار قسم کی سوچ ریڈی ہو گئی اس کے بعد میں نے ایک پیاز لیا اس کو سٹک لگائی اور اس کو سٹکس پر اپنے چکن پیسٹ لگائے آپ چاہے تو ان کو گریل کر لیں چاہے تو اوون میں بیک کر لیں اس کے بعد میں نے اس کو اوپر بھی پیاز لگائیا اینڈ پر بھی پیاز لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے اس کو فائل پیپر میں ریپ کے بیک کرنے کے لئے 30 منٹ رکھتیا اب یہ میرے دوبارہ سے رائز ہو گئے ہیں اب میں ان کو بیک کروں گی جی رول ہمارے بیک ہونے چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم فریزیتہ فیلنگ بناتے ہیں میں نے انین چولین کٹ شملا مرچ ٹوماٹر ہری مرچے اچھی طرح ان کو ساتے کر لینا ہے تیز آنچ پر آپ لوگوں نے اور اوریگینو کالے مرچ بلیک پپر اور سوڈ اور سویا سوس ڈال کر آپ نے چولا بند کر دینا ہے یہ میں نے صرف جیلیپینو کا پانی ڈالا تھا جیلیپینو کا پانی ڈالا تھا جیلیپینو کا پانی سوری کچھ مگلتی ہو جی تو ماذرت بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے ایکسپرٹ نہیں ہوں ماذرت جیلیپینو کا پانی ڈالا تھا اس سے فریور بہت اچھا آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تیز آنچ پر اچھی طرح سوتے کر لینا ہے اور آپ کی مزدار قسم کی کیرمل کہہ سکتے ہیں سوتے وجی ٹی بلز وڑی کیرمل وجیز آپ کی ریڈی ہو جائیں گی آپ چاہیں تو اس سے پیاز بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی براؤن چوگر ڈالیں سوری سوس ڈالیں کالے میں چون نمک اور آپ کی کیرمل وجیز ریڈی ہو جائیں گی اس کے بعد جی ہماری سبزی ریڈی ہو گئی ہے اور ہماری بانس بھی ریڈی ہو گئی ہے میں نے جیسی یہ بتایا تھا جیسی آپ نے اوبر سے بانس نکالیں آپ نے ان کو بٹل لگا کے کور اپ کر دینا ہے کسی بھی کپڑے سے تاکہ وہ نرم رہیں اگر آپ کپڑے ہٹا دیں گے تو وہ نرم نہیں رہیں گے ہارڈ ہو جائیں گے اور یہ ہماری چکن بھی بیک ہو گیا ہے میں نے فائل پر میں کور اپ کر دیا تھا بہت مزے گا بہت ٹینڈر بہت جوسی بہت زیادہ چکن اس طرح بانتا ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے کہ شوارمی کے لیے بیسٹ ہے کسی بھی فیننگ کے لیے ریسپی بیسٹ ہے ہم اپنی چکن کو اچھی طرح کر لیتے ہیں پیسز میں کیوں کہ ہم نے اس کی فیننگ کرنی ہے ہماری ویڈیس بھی ریڈی ہیں ہماری سوارس بھی ریڈی ہیں ہمارا چکن بھی ریڈی ہے جو چکن کا جوس نکلا تھا جس فائل پر میں سارا جوس کا سیرپ وہ میں نے ویڈیٹیبلز میں ڈال دیا تھا میں نے اس کو درمیان سے کٹ کیا ہے اور اب ہم اس کو فیلنگ کریں گے اور جو یہ نیچے سے تھوڑا سا وائٹ ہیں جب آپ اس کو توبے پر گرم کریں گے نہ یا بے کریں گے تو یہ سیٹ ہو جگا اب میں نے جو سوس ریڈی کی تھی میں نے اس کو ساری سوس سپریڈ کر دی ہے اب ہم اس میں اپنا ریڈی کیا ہوا چکن ڈالیں گے فجیتا چکن بہت ٹیسٹی ہے چکن آپ کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں فیلنگ اچھی طرح اپنے دونوں سائٹ سے بند اتنا کٹنے کے وہ زیادہ اس کا اوپن فیز نہ ہو چکن کی فیلنگ کرنے کے بعد ہم اپنی اس میں مزیدار قسم کی ویڈیٹیبل کریں گے اور میں نے اینڈ پر اس پر مورزیلا چیز سپرنگل کی تھی کیونکہ مجھے اس کو اگین بیک کرنے آپ چاہے ہیں تو بیک کر رہے ہیں تو توے پر اس کو گرم کریں لیکن میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ اوون میں بیک کریں کہ اسے بہت زیادہ گرم اور سوفٹ ہو جاتا ہے یہ جی ہمارے میں نے سارے فیلنگز ریڈی کر لیا کسی بھی سوس جال لیا ہے کسی بھی ایلیپینوس اوپر ڈال دیا ہے بہت ٹیسٹی بہت مزے مزے کا اب یہ بیک ہونے جا رہے ہیں امید کرتی ہوں سب کو ریسیپی بہت پسند دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ دنگز موسیقی